علاوہ اکوال نے کہا مذہب نہ چاہیے مجھے ایمان چاہیے جس کے پاس ایمان ہے وہ مذہب کا بھی قائل ہے اور جس کا کوئی ایمان نہیں وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے ایک سچا مسلمان بننا ایک سچا ہندو بننا اور جب سچا ایمان کا عمل آ جائے تو پھر ہم دوسرے کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھے گے دوسروں سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ آئیے اس کاروان کا حصہ بن کر کے موڈی کی رحمتوں کا ہم بھی فائدہ اٹھائے جمہو کشمیر کے اندر یہیں کر لیں گے جو بیدان سبا کا چناب ہو رہا ہے یہ ایک نرنائک چناب ہے تین سو ستر اور پینتیسے کے ٹوٹنے کے بعد پردان منتری شریف نریندر موڈی جی کے نیتریتر میں جمہو کشمیر میں آپ کسی بھی گاؤں میں چاہیے آپ کو دیکھے گا کہ وہاں پر ہر گاؤں میں سڑک کا نرمان ہوگا ہر گاؤں میں بردان منتری آباد سوجنہ کے مکان مل رہے ہیں چاہیے کتنی بھی دور گاؤں میں کہیں بھی کوئی رہ رہا ہو اسے آج وہاں بھی کاس دیکھ رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر ہر گاؤں میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں پردان منتری آباد سوجنہ کے مردم سے مکان مل رہے ہیں یہ وہی جمہو کشمیر ہے جہاں پر گاؤں میں کہاوت تھی بیماری اور کچہری آنے پر گھر بار بھک جاتا ہے اور تین پیڑیاں کرجے میں چلی جاتا ہے آج جب مکشمیر کے اندر گاؤں میں بیٹے ہر ویکتی کو اس بات کا سکون ہے کشری نریندر مودی جی کی سرکار ہے یہ نریندر مودی جی کی سرکار ہر ناغرک کا پانچ لاکھ ربے کا گولڈن کارڈ دوارا میڈیکل انشورنس کسی کی جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں اگر بیماری آئے گی تو دلی مکشری نریندر مودی جی ہے جو ان کا خرچہ اٹھا ہے آج دیش میں سیکٹ روڑ گھروں پر گریبوں کے لیے فری راشن جا رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر گاؤں گاؤں میں گریبوں کے گھر پر فری راشن مل رہا ہے یہ نریندر مودی کی سرکار ہے جس نے جمہو کشمیر کو ٹیررزم کیپیٹل سے نکال کر ٹورزم کیپیٹل بنایا ہے میں راستے میں ڈاک ساو کے ساتھ لگاتا چرچہ کرتا آ رہا تھا یہ دور گامی گاؤں میں بھی چلے جاؤ تو پردان مندری گرام سڑک جوجنا کے تحت آپ کو وکاس دیکھے گا آج جمہو کشمیر بدلہ ہے آپ کسی ہوتل کے پاس چاہیے کسی بوٹ والے کے پاس چاہیے کسی ٹیکسی والے کے پاس چاہیے وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح پردان مندری مودی جی نے جمہو کشمیر کو ٹورزم کیپیٹل بنایا ہے آج ہر ہوتل کے اندر سو پرتیشت نہیں ایک سو بیس پرتیشت اکوپیشن ہے نین اوجوان ٹیکسیاں ڈال رہے کمپیوٹر سینٹر چلا رہے ان تین پریواروں نے گانڈی نہرو پریوار عبداللہ پریوار اور مفتی پریوار ان تین پریواروں نے جمہو کشمیر کو دہکتے ہوئے چولہ پر فینک دیا تھا یہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کیا تھا یہاں کے نوجوانوں کو ترقی اور روجگار کی بجائے پتھر باچ بنا دیا تھا آج وہی لال چونگ جہاں راہول گانڈی آکر ایسکریم کھاتے ہیں اور فوٹو ٹویٹ کرتے ہیں یہ فوٹو ٹویٹ تو آپ اچھی بات ہے ویسے بھی راہول گانڈی جی کا یہاں پولٹیکل تو کچھ نکلتا نہیں ایک ٹوریزم کے ناتے ہیں آتے ہیں لیکن میں راہول گانڈی جی کہ اس فوٹو کو دیکھ کر بہت کچھ ہوں چاہے وہ سنو بول کھیلتے ہوں چاہے گل بول کے اندر سنو سکوٹر چلاتے ہیں یہ تینوں فوٹو بتاتی ہے کہ جس جمہو کشمیر کو ان تین پریواروں نے دہکتے ہوئے چولو پر فینکتا آج ان تین پریواروں کے ہاتھ سے نکل کر جمہو کشمیر آگے بڑا ہے آج ٹوریزم حب بنا ہے آج راہول گانڈی زندگی کے پچاس بسند دیکھنے کے بعد کشمیر کی دھرتی پر دنیا میں جو سورگا کشمیر وہاں وہ آتے ہیں آج بھی آئے ہیں یہ بدلہ ہوا جمہو کشمیر یہ نریندر مدلی کا جمہو کشمیر یہ پریوارتن کا جمہو کشمیر یہ آگے بڑھتا ہوا جمہو کشمیر ہے اس لئے میری ان تین پریواروں کو پردی جو جمہو کشمیر کے ناغنکوں کے مند میں کرینا ہے وہ سپشٹ دیکھ رہی ہے یہ آج روز بیان دیتے ہیں کٹ بندن ہے کٹ بندن ہے یہ مجبوری ہے کہ جروری ہے یہ تو فاروق دولہ صاحب آپ جانے لیکن یہ نشجد ہے کہ یہ گٹ بندن ایک ایک اکسپائیڈ انجیکشن ہے اکسپائیڈ انجیکشن اسے اس اکسپائیڈ انجیکشن کو گپکار گٹ بندن کے نام پر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ دیڈی چی چنہ میں بھی لگایا تھا اور دیڈی چی چنہ میں کشمیر ویلی کی جنتہ نے اس گپکار گٹ بندن کو کرانی ہار دی تھی آج پھر یہی گپکار گٹ بندن باہر آیا ہے لوگ صبح چنہ میں اپریل دوہزار چوبی ساتھ سے چار مینے پہلے یہی راحل گانڈی اور عمر بدلہ کا جوڑا گھوما تھا اور پھر اس اکسپائیڈ انجیکشن کو لگایا تھا لیکن میرے کو یاد ہے جمہ کشمیر کی جنتہ نے دوسری بار اس اکسپائیڈ انجیکشن کو در کنار کیا گانڈی نیرو پریوار جس کے یوراج راہل گانڈی ہیں یہاں ایسکرین گھارے کی فوٹو ڈالتے ہیں لیکن ان کی پارٹی یہاں کھاتا بھی نہیں کھول پائے کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور عبداللہ پریوار کے یوراج انسی کے یوراج عمر عبداللہ جی کو بھی اس اکسپائیڈ انجیکشن کا دنش لگا اور وہ بھی چنا ہار گئے بین محبوبہ جو مرتب پریوار کی یورانی ہے انہیں بھی ہار دیکھنی پڑی یعنی جو اکسپائیڈ انجیکشن ڈی 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 سی میں پہلی بار ہارا وہ دوسری بار اس اکسپائیڈ انجیکشن کو لگایا جمعو کشمیر کی جنتا نے انہیں نکار دیا اب تیسری بار وہیں ایکسپائیڈ انجیکشن لے کر یہ آئے ہیں جمہو کشمیر کے جنتا یہ کانگرس اور انسی کے کٹ بندن کو لکارنے والی ہے یہ ایکسپائیڈ انجیکشن چلنے والا نہیں ہے اور راہل گاندی جی ایک مہنہ پہلے فارغ دولہ صاحب کہتے تھے کہ کٹ بندن جروری نہیں ہے ہمیں کانگرس کی ضرورت نہیں ہے ہم اکیلے چناؤ لڑنگی عمر عبداللہ صاحب کہتے تھے میں چناؤ ہی نہیں لڑنگا کبھی کہتے ہیں تین سو ستر پہنتی سے ہٹائیں گے کبھی کہتے ہیں یہ چناؤ تین سو ستر پہنتی سے ایک ہم فینسلا کرے گا کبھی کہتے ہیں سٹیٹ روٹ چاہیے روج کنفیوزڈ ہو کر اپنا بیان بدلتے کبھی کہتے ہیں شنکرہ چارے پروت نہیں ہے کبھی کہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے تنفیوزڈ لیڈر ہے تنفیوزڈ لیڈر اب فارغ دولہ صاحب آپ جانیں کہ مہینہ پہلے آپ کا بیان دھیگ تھا ایک مہینہ پہلے عمر عبداللہ صاحب کہتے تھے چناؤ نہیں لڑوں گا فارغ دولہ صاحب کہتے تھے میں چناؤ لڑوں گا اب وہ کہتے میں نہیں لڑوں گا کہتے میں لڑوں گا یہ کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا لیکن اس گھٹ بندن کا بھوشیت ہے ہے کہ جمہ کشمیر کی جنتا اس ناپاک ایکسپائیڈ انجیکشن گھٹ بندن کو نکار میں بھائیے مارتی ہے جنتا پارٹی زندہ بار مارتی ہے جنتا پارٹی زندہ بار جمہ کشمیر کے اندر میں بہت سپشٹ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہ کشمیر کے اندر کانگریس کی بھومی کا ایک پروکسی کی بھومی کا ہے پروکسی کی بھومی کا یہ پروکسی جمہ کشمیر کے اندر کانگریس ایک پروکسی پارٹی ہے جسے اس کا گھٹ بندن کا سیوکی سریاں کہتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ان کے کارن ہم پیچھے رہا گئے ہیں گھٹ بندن کا نیتا کہتا ہے ان کی ضروری نہیں ہے یہ مجبوری ہے اور آج سمجھوٹا کیا ہے پیچھلی بار راہو جاندی جائے تھے کہتے تھے ہم پروکسی ہی سہی لیکن سمجھوٹا کریں نہیں پوری کانگریس پارٹی کہتی تھے ان کے ساتھ سمجھوٹا نہیں کرنا اینسی کہتی تھے ان کے ساتھ سمجھوٹا نہیں کرنا دونوں ایک ایسے پیار میں ہیں جہاں دونوں دوسرے کو چاہتے نہیں کہ وہ مجبوری کے لیے ایکسپیرڈ انجیکشن لگا رہے ہیں اس لیے آج تک یہ بتا نہیں پائے کہ کانگریس کونسی سیٹوں پر لڑے گی اینسی کونسی سیٹوں پر لڑے گی اینسی اور کانگریس کا گھٹ بندن کا کاؤنٹ کیا ہوگا کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے کنفیوزڈ لیڈر جو لیڈر خود کنفیوزڈ ہے وہ جنمو کشمیر کو آگے کیسے لے کے جائے گا اور جنمو کشمیر کے اندر کانگریس کی بھومی کا ایک پروکسی پارٹی کی بھومی کا ہے اور آن تک بادیوں کا سمرتھن کرنے والے جنمو کشمیر کو دہلانے والے لوگوں کے ہاتھ میں ایک پروکسی پارٹی کی بھومی کا ہے ہم سب لوگ ڈاکٹر جنمو کشمیر کی لیڈر شیپ یہاں پر ہمارے پرتیاشی اشوک جی کو ویجے بنانے کے لیے آ جائے ہیں میری جنمو کشمیر کی جنتا سے نیویدن ہے کہ ہمارے یہاں کے پرتیاشی کو جو آج کارج بڑھنے جا رہے ہیں اور کمپین کی سٹارٹ کر رہے ہیں اور دیش کے سب سے بڑے پارٹی کے ہمارے کیاپلیڈ منسٹر ڈاکٹر جنمو کشمیر کی جنتا اشوک جی کو جتائے گی اور پردھان مندری موٹی جی کا جو سپنا ہے جنمو کشمیر کے بارے میں آگے بڑھتا ہوا جنمو کشمیر مکاز کی رہ پر جنمو کشمیر شانتی اور مشواس کا جنمو کشمیر بارتیا جنتا پارٹی جنمو کشمیر بارتیا جنتا پارٹی جنمو کشمیر شریط ترل چوک جی جنمو کشمیر اس پروکسی پارٹی کا حالات یہ ہیں کہ جمو کشمیر کے اندر یہ سب سے بڑے کنفیوزڈ بھی ہیں اور ان میں تل ملاہت ہے تل ملاہت ہے گبراہت ہے کیونکہ یہ آج تک بائے کارٹ کی پولٹک سے ستہ میں آئے ہیں لیکن جنمو کشمیر کی جنتا نے اب بائے کارٹ کی پولٹک چھوڑ کر بھاری پولنگ کا ساتھ دیا ہے اور نشتی ترک سے یہ بھاری پولنگ این سی وی کانگرس اور پی ڈی پی پر بھاری پڑے گی اور جنتا کا آشیرواد مہتی جی کو ملے گا میں نے بیتن کرتا ہوں ہمارے ورشت نیتا کینڈری منتری ڈاکٹر جتینجا سنجی سے کہ وہ سبھی کارے کرتا ہوں ہم کو آشیرواد دیں شوک جی کو شک کامنا دیں اور ہم سب کا مہار درشنگ کریں لکٹر جتینجا سنجی دوستو سب سے پہلے تو مجھے تہے دل سے اپنی اور سے آپ کی اور سے جنات ترنچ چک جاہب کا شکریہ ادا کرنا ہے ہماری گزارش پر وہ ہمارے پیچ ہے ان کی مسلوکیات بہت زیادہ ہیں پارٹی کو ان پر اتنا اعتماد اور اعتبار ہے کہ شاید ہی ایسے کوئی عودے دار ہوں گے جن کے چارج میں ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار صوبے ہیں الیکشن کی ذمہ باری بھی ان کے پاس ہے اور اس کے باوجود جب ہم نے یہ کہا کہ اشوک صاحب کا نومینیشن ہے اور بعد یہ کشمیر میں جمہوریت کی ایک نئی فضا دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کے آنے سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوگی تو انہوں نے ایک پل نہ لگایا اور یہ ہمارے ہمراہ چلے آئے تہہ دن سے ان کا شکریہ ساتھی ساتھ اشوک صاحب کو بھی مبارک بات بھی ہے اور آپ سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں تو میں یقین لے کر کے چلا ہوں کہ فتح بھی نہیں کی ہوگی دوستو آج وادی کشمیر میں جمہوریت ایک خلی فضا میں ساس لے رہی ہے آج ہر کشمیری کے دل میں ایک بار پھر جمہوری حسرتوں نے جمہوری امنگوں نے اگڑائی لینی شروع کی ہے اور ویسے تو یہاں کے نظارے یہاں کے منظر ہمیشہ حسین تھے خمصورت تھے لیکن آج خوشبو کا رنگ کچھ اور ہے اور وہ اس لیے کہ کئی ورسوں کے بعد ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے اس دور سے جہاں آڑ دس فیصدی والے ایم ایل اے اور ایب بھی ہماری نمائن بھی کرتے تھے اور آج ہم اس شاعر کے لفظوں کو تھوڑا اپنے دھنگ سے بدل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دھرتی پر اگر کہیں جمہوریت ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے بھارتیا جن کا پاطی زنداباد بھارتیا جن کا پاطی زنداباد عرین ایندر مہتی جی زنداباد سری اشوگ جی زنداباد مجھے یقین ہے آنے والے وقت میں تاریخ ساذ یہ سوار کبھی جواب چھوڑیں گے کہ کیوں کر آٹھ دس فیصدی بول پڑھنے پر یہاں سے نمائندے متقل ہوتے رہے وہی ام لے بنے وہی می پیپ بنے اور انہی کی سرکاریں بھی منی اور پوش در پوش یہ سلسلہ جاری رہا میں نے دو ایک بار پارلیمنٹ میں یہ بھی مطابلہ رکھا تھا کہ کاش کوئی ایسا قانون بنے کہ یہ تیہ کیا جائے کہ کتنا کم سے کم ووٹ ہو کہ پارلیمنٹ میں جاں پندرہ ڈھارہ بیس لاکھ ووٹ ووٹر ہوتا ہے وہاں محض آٹھ فی صدی یا ایک لاکھ ووٹ پڑھنے پر کس حد تک وہ اپنا نمائدہ کردار ادا کر سکتا ہے لیکن جہاں جو کام کا نوم نہ کر سکا وہ وادی کشمیر کے عوام نے کر دکھایا ختم ہو چکا وہ دور آپ نے ڈی ڈی سی کے الیکشن میں دیکھا ستر اسی فی صدی تک متدان وادی کشمیر میں ہوا اور آج بھی فقر ہوتا ہے محسوس یہ کہتے ہوئے کہ بھی حالی میں ہوئے لوگ سوا کے الیکشن میں ساڑ ساڑ فی صدی اور کچھ ایک فیز خاص طور شاید پانچ میں فیز میں جتنی کل ملا کر ہندوستان کی آسدن ووٹ پرسنٹیج تھی لگ بگ اتنی ہمارے ہاں سے اور اس کی مراد یہ ہوئی کہ کشمیر کا عام انسان سری نگر کے گری کچوں میں چلے والا عام انسان بھی اس جمہوری نظام کا حصہ بننا چاہتا تھا لیکن شاید ہمارے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ موڈی جیسا کوئی اتوطار اس سرزمین پر اترے اور وہ ہمیں اس مشکل دور سے نجاتے لائے تیس برس گزر گئے اور تیر پیڑھیا پروان چل رہی یہ احساس تب ہوا کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو سیلف رول دلائیں گے اور سیلف رول کیا ہے اس کی مراد کیا ہے سیلف رول کی مراد ہے وہ جمہوریت جس کا جنم جس کی پیدائی زمین سے ہو وہ زمینی جمہوریت اور جو زمین سے ہی نہ جنمہ وہ سیلف رول کیا جو آنکھ ہی سے نہ طبقہ وہ نہ ہو کیا اور یہ سیلف رول اپنے سیلف کا اور جو نوم ہمیں اٹانوی کی دعائی دیتے رہے خود مختیاری کی کتنے سارے ہمارے بزرگ ہماری تین پڑھیاں اس کی خود مختیاری کے جھانسے میں گدر گئی انہوں نے خود خود مختیاری کے پردے میں ہمارے حقوق چھین لیے ڈیڈی سی قائم نہ ہونے دیے پنچائتوں کو ان کے فنڈ روک لیے اور خود مختیاری کی آڑ میں ہمیں آئے ایک خاندان کا غلام بنا دیا تو ایسی خود مختیاری جو غلامی دیتی ہو یہ کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو وہ کہتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن آسمان کیوں آج تب ہی میں نے کہا ایک نئی انگڑائی لی ہے حسرتوں نے کیونکہ وہ احساس ہوگا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو یہی نظام ہے یہی مکلب ہے موڈی کی رہنوائی میں جس طرح سے ہندوستان ترقی کی راہ پر تیہ درفتار سے نکل چکا ہے کون چاہے گا کہ میرا بچہ اس کا فائدہ نہ لی سکتی کون چاہے گا کہ میرا بچہ اس کہیں سنی آزادی کی دہلیز پر قربان ہو جائے لیکن ان لوگوں نے اپنے بچوں کو امریکہ میں داخل کر دیا اور پروسی کے بچوں کو کہا کہ آجائی آزادی کے لیے قربانی دین یہ کونسا فارمولہ ہے میں نے اس دن بات جورت ہو کر کہ آج سے دس برس بھی کہا تھا یہ گاندی کا فارمولہ ہے کہ مارٹن لوتھر کا فارمولہ ہے یہ کونسا آزادی کا فارمولہ ہے جہاں آپ نے بچے کو محفوظ آب امریکہ کے بڑے بڑے سکول کالجوں میں داخل کر دو اور پروسی کو کہا کہ اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے تو آزادی کی جنگ میں شامل ہو جائے آج یہ سارا ڈھونگ بے نگاہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ راہ یہی وجہ ہے کہ کل تک جو لوگ الگاؤں بات کی بات کرتے تھے سیپریٹیزم کی بات کرتے ہیں آج وہ آزادتوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہندوستان کی جمہوری الیکشن کا حصہ بننے کا موقع دیجئے داکہ ہم بھی پھر سے دو تین پیڑھی ہیں تو ان کی قربان کی جنگہ ہو کہ پچھلے تیس برس ہم ان کو آزادی کا جھانسہ دیں کہ ان کے بچوں کو قربان کرتے رہے اب ہم دوسرا روب دھارن کر کے ایم ایل اے بن کر کے ان کے بچوں کو جو بچ گیا ہے وہ بھی ختم کریں اور اس لیے ایک انساح پسند اگر کوئی نظام ہے تو اس کا جیتا جاگتا نمونہ آپ کے سامنے ہے کیا وجہ تھی یہ رنگڑوڑ کو اترے سال بننے میں کیا وجہ تھی یہ ایمز اترے سال یہاں نہیں آیا کیا وجہ تھی یہ آپ کا جانگیر چوک پر وہ فالائی اور اسی کی طرح کھڑا رہا چلتے ہوئے کام روک دیئے گئے کچھ دہشت کرد کے کارن اور کچھ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کیونکہ یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آڑ دس فیصدی والا ہی دور چلتا رہے اور اس دہشت کی آڑ میں ان کی سیاست پوچھ در پوچھ چلے آج ہمیں موقع ہے اور ہمیں کھونا نہیں ہے اور میں یہ امانداری سے آپ کے آگے اپیل کر رہا ہوں اپنے لیے نہ صحیح اپنی سنطان کے لیے سوچئے آنے والی پیڑی کے لیے سوچئے جناو کا وقت ہے بڑے بڑے بھاہشن ہو گیا ہر کوئی نیتہ آئے گا لیڈر آئے گا کوئی فلسفہ نہ انداز سے کوئی شاعرانہ انداز سے لیکن ایک محترمہ تھی جن کے شوہر سارا دن شاعری کر کر کے ان کو بھول کر دیتے تھے تو ایک در اس نے کہا کہ بھاڑ میں جائے تیری شاعری یہ فن میرا نہ صحیح نہ بن اپنا تو بن میری آپ سے اماندارانہ اس کے جا ہے چھوڑ دیجئے آپ کسی کے نام بنیں آپ صرف اپنا سوچیں اپنے کمبے کا سوچیں اپنے خاندان کا سوچیں اپنے اگلی نسل کا سوچیں اپنے اگلی پیڑھی کا سوچیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے تیسرے تیس برس ہماری تین بھڑیا ضائع ہو چلے گئیں اس طرح سے ایک اور پیڑھی جائے اور کیا ہم نہیں چاہتے جب ہندوستان کو اس وقت دنیا میں تیسرے درجے کا سٹارٹ اپ ملک مانا جا رہا ہے جب ہندوستان کو اس وقت پانچویں درجے کی ایکانومی بانا جانا اور جلدی تیسرے درجے تک پہنچنے والا ہے اور جب اس وقت موڈی کو دنیا کا سب سے قدعور لیڈر دنیا قبول کر چکی ہے تو کیوں ہم اپنے آپ کو اس درقی کے کارواز سے جدہ کر کے اپنا تو جو حال ہے ہی ہے اپنے بچوں کے مستبل کو بھی ختم کریں اور اس لیے مجھے یقین ہے ہم جو بی جے پی کے کارکن ہیں وہ تو یہ بات سمجھتے ہیں لیکن جو نہیں سمجھتے ان کو بھی سمجھانا ہمارا کام ہے اور یہی ایمان ہے یہ نہ ہندو کا ایمان ہے نہ مسلمان کا ایمان ہے علامہ ایک والے نے کہا مذہب نہ چاہیے مجھے ایمان چاہیے جس کے پاس ایمان ہے وہ مذہب کا بھی قائل ہے اور جس کا کوئی ایمان نہیں وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے ایک سچا مسلمان بننا ایک سچا ہندو بننا اور جب سچا ایمان کا عمل آ جائے تو پھر ہم دوسرے کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں گے دوسروں سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ آئیے اس کاروان کا حصہ بن کر کے موڈی کی رحمتوں کا ہم بھی فائدہ اٹھائیں اسی دعا کے ساتھ ہم سب اشوک صاحب کے ساتھ ان کے حمرات چل کر کے ان کا نامی نیشن کاغذ داخل کرانے میں ان کا ساتھ دے گے بہت بہت شکریہ ساتھ دے گے